میرے بیٹے کا کرکٹ کیریئر بچا لو یہ اپیل کی ہے یہ درخواست کی ہے پاکستان کے فاش بولر احسان اللہ کے والد عبدالنصیر صاحب نے اور یہ درخواست انہوں نے کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور کہا ہے کہ خدارہ میرے بچے کا کرکٹ کیریئر جو ہے وہ تباہ ہونے سے اس کو ختم ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ بچائے یہ اپیل انہیں کیوں کرنا پڑی اور ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ ان کے والد کو بھی میہدان میں آنا پڑ گیا یہ تمام در تفصیلات آپ کو اس ویلوگ کے بتائیں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کھلاری احسان اللہ جو پاکستان ٹیم کے فاش بولر ہے اور ایک لمبے عرصے سے وہ انجری کا شکار ہے لگ بگ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گئے لاسٹ جو انہوں نے میچ کھلے تھا وہ اپریل ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھرڈ کو انہوں نے کھلے تھا نیوزرینڈی خلاف راول پرنڈی میں اس کے بعد سے آج آگست بھی تقریب میں مرد گزر چکا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ سوا سال ہو گیا ہے احسان اللہ پاکستان کی جو انٹراشر کرکٹ ہے اس میں واپس نہیں آئے حالانکہ ان کی انجری تھی وہ ایک معمولی انجری تھی وہ جلدی ختم ہو سکتی تھی لیکن جس طریقے سے پاکستان کے میڈیکل پینل نے ان کا ستیہ ناس کیا ان کا بیڑا غرق کیا اور جس طریقے سے ان کے کیریئر کو کیکٹ کیریئر کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ دوبارہ انٹراشر کرکٹ میں واپس نہ آسکے تو اب عبدالنسیر صاحب کو ایسا کیوں کہنا پڑا تو کہانی تھوڑی سی آپ کو پیچھے لے کر چلتے ہیں کیونکہ ریوائنڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں ہوا کیا ہے انجیڈ ہوئے تھے ڈاکٹر سوہیل سلیم اس وقت پاکستان کے کیٹ بورڈ کے میڈیکل پینل کے سر رہا تھے انہوں نے ریپورٹس کو دیکھے بغیر آپ کو پاکستان کے کیٹ بورڈ سے اپ ڈیٹس کی ملنے بھی کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا تو انہوں نے ان کے ایکسے کروایا سب کچھ کروایا دوبارہ میچس میں اتارا اور ان کی انجری کا بیڑا سر کر دیا پھر اس کے بعد جب یہ کہانی کھل کر سامنے آئی پتا چلا کہ بھائی ان کی انجری صحیح کرنے کے بجائے ان کی کونی کی تو بجا کر رکھ دیا پاکستان کے کیٹ بورڈ نے تو بجا کر رکھ دی تو اس کے اوپر جو پاکستان کے کیٹ بورڈ کی موجودہ جو سر رہا ہے محسن نکری انہوں نے ایک کمیٹی کا ان کی اس کے بیٹی نے بتایا کہ بھائی کس طریقے سے کس غلط طریقے سے کس طریقے مدلہ بے رحمانہ طریقے سے انہوں نے ڈاکٹر سوہیل سرین نے احسان اللہ کی کونی کی انجری جو ہے وہ خراب کی ان کا جو کیٹ کریئر ہے اس کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اس کے بعد انہوں نے تجویز کشتی تھی ان تجویز کو سائٹ پر رکھتے ہیں پھر پاکستان کی کیٹ بورڈ نے یہ کیا کہ احسان اللہ کو ملتان سلطان کے ساتھ مل کر انگلینڈ پہ جا وہاں ان کا اوپریٹ ہوا اوپریٹ ہونے کے بعد ان کا ریہیب ہونا تھا اور ریہیب کے بعد دوبارہ ان سی اے میں آئے اور وہاں سے پاکستان کی کیٹ بورڈ نے ان کو سوات بھیج کی اور کہا کہ خرچہ تو ہم برداشت کریں گے لیکن آپ سوات میں جا کر اپنا جو ریہیب مکمل کریں اب جو اصل بات ہے ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ بھئی سوات جیسے شہر میں یا علاقے میں وہاں پر تو سولیات ہی نہیں ہے وہاں پر تو اس طرح کی ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے اور وہاں پر اس طرح کی سولیات میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے احسان اللہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اپنی جو ہے ریہیب مکمل نہیں کر سکتا اور وہاں پر اس کی جو ریہیب ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے ریہیب ہونے کے بجائے اس کا شاید انجری اس کی مزید جو وہ خراب نہ ہو جائے تو اب انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ سے اپیل کی ہے اور جو ڈائریکٹر اکیڈمیز ہیں ندیم خان ان سے بھی انہوں نے ملکات کیا ان سے کہا ہے کہ بھائی احسان اللہ کو واپس انسی اے بلایا جائے اور یہاں پر جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان کی زیرے نگرانی احسان اللہ کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اس کا ریہیب کیا جائے اور تاکہ وہ جلد از جلد واپس جو کرکٹ میں آ سکے ایسا کیوں کرنا پڑا ہونے سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے می تو کچھ کھلاڑیوں کو آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہو اور کچھ کھلاڑیوں کو آپ بہت زیادہ رد کرتے ہو تو احسان اللہ بچارہ ان بدقسمت کھلاڑیوں میں سے ہے جس کو لفٹ نہیں کنا جاتی جس کو کیریئر خراب ہونے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ جا کا سواد میں نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ سواد میں کیا ریہب ہونا ہے اور لاہور کینس کے بھی کیا ریہب ہونا ہے زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کسی کے سر پر وہ کہتے ہیں کہ جون تک نہیں رہی احسان اللہ کے والد صاحب نے اب جو ہے وہ اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان کی بیٹے کو واپس بنایا جائے پاکستان کے کٹ بورڈ نے ابھی تک اس کے پر اوفیشلی کوئی بھی کومنٹ نہیں کیا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا جب پاکستان کے کٹ بورڈ اگر کوئی اعلامیہ جاری کرے گا کوئی اپنا اوفیشلی کومنٹ کرے گا کہ اسے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں یا پھر وہیں پر اسے کوئی سپیسلٹیز دی جاری ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے احسان اللہ سیریز تھی افغانستان خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی وہ کھلائی گی تھی چوبیس چوبیس سو ستائیس مارچ کو دوہزار تیس میں اور پھر ایک ٹی ٹوئنٹی نے نیوزلینڈے خلاف بھی جو ہے وہ کھلا تھا ستائیس اپریل کو پنڈی میں ہی تو یہ ان کا اس وقت تک کا انٹرائشل کیریر ہے چار ٹی ٹوئنٹی کھلے ہیں ایک اوڈی ایک میچ کھلا ہے لیکن زمین سے لگ جا سپیڈ سٹار جس کو ایک نیا پاکستان کا ایک بڑا فاس تی جانے کے لیے منتے اور ترلے کرنے پر مجبور ہے کس کی گلتی ہے کس کی ذمہ داری ہے سب کو معلوم ہے لیکن سب آنکھوں پر پٹیاں ڈال کر جو ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مو بھوٹ جو ہے ان کے سلے ہوئے ہیں اور اب ان کے والد کو کھل کر سامنے آنا پڑا ہے اور مجبوری کی عادت ان نے کہنا پڑا ہے کہ بھائی خدا رہا احسان اللہ کا کیریر بچاؤ سواک میں نہیں انس ہی اس کا ریہب کرایا جائے تاکہ وہ انجری سے بحالی اصل کرے نہ کہ اس کی انجری مزید جو ہے وہ خرابو